کہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں مسلسل تیزی کا رجان دیکھنے میں آ رہا ہے مٹر نویر پہ ادرک ایک سو دس روپے لیمو کی قیمت سو روپے سیب کی قیمت ایک سو ستا سٹھ روپے ہے مزید اشیاء کی کیا قیمتیں ہیں اس حوالے سے بھی مزید جانیں گے لیکن آپ کو اپ ڈیٹ کرے تھے کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اسی پر بسید بات کریں گے ہمارے سب موجودے لاہورنگ کی نمائندے کارشف سندو جی کارشف اپ ڈیٹ کیجئے گا آج سو ریٹ لیسٹ کیا ہے جی بالکل ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سبزی منڈی میں جہاں صبح سویدے دکانداروں کی جانب سے زندہ دلانے لاہور کے لیے پھل اور سبزیاں سجائی جاتی ہیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ضرورت کے مطابق پھل اور سبزیاں خرید سکیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ مارکٹ کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے ریٹ لیسٹ چاری کر دی جاتی ہے اس کے اوپر کتنا جو ہے وہ عمل درامت ہے اس کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سبزیوں کی سبزیوں میں جو آلو حاف کی قیمت کم سے کم اکیس اور زیادہ سے زیادہ ستائیس روپے کلو پیاز جو ہے وہ کم سے کم بیس اور زیادہ سے زیادہ پچیس روپے کلو اور اس کے بعد بات کیجئے ٹوماٹر کی تو ٹوماٹر کم سے کم بیس اور زیادہ سے زیادہ اکیس روپے کلو کے حساب سے جو آپ فروخت ہو رہے ہیں لسن کم سے کم ساٹھ اور زیادہ سے زیادہ پینسٹ روپے کلو کے حساب سے موجود ہیں ادرک کم سے کم 106 اور زیادہ سے زیادہ 110 رپے کلو کے حساب سے موجود ہے لیمو کی بات کیجئے تو لیمو کی قیمت کم سے کم 90 اور زیادہ سے زیادہ 100 رپے کلو جو ہے وہ مارکٹ کمیٹی کی جانب سے متین کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے مارکٹ میں لیمو کم سے کم 300 تک جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے اور اسی طرح اگر بات کیجئے مطر کی تو مطر کی قیمت جو ہے وہ 90 رپے کلو پھلیاں جو ہیں وہ کم سے کم چالیس اور زیادہ سے زیادہ پینٹالیس روپے کلو بندی جو ہے وہ کم سے کم اٹھائیس اور زیادہ سے زیادہ تیس روپے کلو کریلے کم سے کم پندرہ اور زیادہ سے زیادہ دیس روپے کلو اور جو کھیرہ ہے وہ کم سے کم دیس اور زیادہ سے زیادہ پچیس روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ مارکٹ میں موجود ہے سب مد کی قیمت کی طرف آپ کو لیا چلوں کم سے کم چالیس اور زیادہ سے زیادہ ترتالیس روپے کلو کے حساب سے جوہا وہ مارکٹ میں مل رہی ہے اب اگر بات دیجئے فروٹ کی تو فروٹ کی قیمتیں جوہاں وہ سبجیوں کی نسبت اس میں زیادہ جوہاں وہ تیزی کا رجان دیکھا گیا ہے فروٹ میں سب سے پہلے بات دیجئے سیپ کی تو سیپ جوہاں وہ مارکٹ میں تین قسم کے مجود ہیں جن کی قیمت جو ہے ایک سو چھبیس ایک سو چھتیس اور ایک سو چھتیس روپے کلو یعنی کہ تین قیمتیں جو ہیں وہ سیب کی جس میں سیب ایرانی سیب شفید وغیرہ جو ہیں وہ سیب مارکٹ میں میسر ہیں کیلے کی قیمت جو ہے وہ سو روپے درجن جو ہے اول کیلے کی جو ہے وہ مارکٹ کے میٹی کی جانب سے متین کی گئی ہے لیکن اس کے بعد جو ایک سو پچاس سے لے کے دو سو روپے درجن تک جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے دوم جو ہے وہ ساٹھ سے ستر روپے درجن جو ہے اس کی قیمت بتائی گئی ہے عام جو ہے وہ کم سے کم ایک چو تیس اور زیادہ سے زیادہ ایک سو چھتیس روپے کلو جو ہے وہ موجود ہے عالو بخارے کی بات کیجئے تو کم سے کم ایک سو ساٹھ اور زیادہ سے زیادہ ایک سو ستر روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ مارکٹ میں موجود ہے خوبانی جو ہے وہ ایک سو پچپن روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ مارکٹ میں مل رہی ہے خجور جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے کلو ناظرین اسی طرح جو ہے وہ جو انار ہے اس کی قیمت تین سو روپے کلو جو ہے وہ بتائی گئی ہے لیکن اس کے بعد جو چار سو سے پانچ سو روپے چار سو سے چار سو پچاس روپے کلو تک جو ہے وہ انار جو ہے وہ مارکٹ میں فروخت ہو رہا ہے انڈے جو ہے وہ انڈوں کی قیمت میں جو ہے وہ کمی دیکھی گئی ہے انڈے جو ہے اسی روپے درجن کے حساب سے جو ہے وہ مارکٹ میں مجود ہے اور اسی طرح جو ہے وہ پھلوں اور سبجیوں کی قیمتوں کی بات کیجئے تو سبجیوں کی نسبت ناظرین جو پھل ہیں اس میں زیادہ تیزی کا رجان دیکھا گیا ہے پھلوں کی قیمتیں جو ہیں وہ سبجیوں کی نسبت زیادہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اگر پھلوں کی قیمتیں جو ہیں وہ ایسے ہی جو ہیں وہ بڑھتی رہی تو پھل جو ہیں وہ ایک عام سہری کی